بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عقیم حمد آسف شاہ حصف امبرمی یوٹیوب چنل میں آپ دوستوں کو پوش آمدید ناظرین آج کا دوستہ یہ نکوئیے کے لیے ہے خواتین کے بشیدہ امراض میں سے نکوئیے کا مرز یہ بہت زیادہ پائے لاتا ہے یہ مرز بچوں سے لے کے عمر عصیدہ بزرگ خواتیر تک ہر عمر کی عورت میں یہ مرز پائے لاتا ہے اس مرز کو حکمت میں سلال اور نین کرتی ہے اس مرز میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ میں نہانی سے سبسکر رنگ کی یا پینے حضر رنگ کی ارتوبت خیال لیتی ہے یہ بربودہ بھی ہو سکتی ہے اور بے بھو بھی ہو سکتی ہے دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے یہ چلتے پھرتے کپڑے خراب ہو جانا یا راپ کو کپڑے خراب ہو جانا اس کی کئی صورتیں بات سکتی ہیں آدمی آپ کو لکولیے کے بارے میں بتاؤں گا اس کی علامات وجہ ہوا اور اس کا علاج میں آپ بتاؤں گا اور خاص طور میں میں اس کی اکسان بتاؤں گا کہ یہ کتنے قسم کیا ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے علامات بتایا تو آپ کو اس کی کیا علامات ہیں لکولیے کا مرج ہے ہر عورت میں الگ الگ علامات ہوتی ہیں کیونکہ یہ مزار کے مطابق ہوتا ہے گزار کے مطابق ہوتا ہے کسی میں کوئی علامات ہوگی اور کسی میں کوئی ہوگی مگر یہ علامات سب ملتی جھوٹی ہی ہوگی اس میں اندار میں نانی سے پانی کا خارج ہونا سفیاد راگ کا پانی ہو یا پیلے راگ کا بربودہ تو اس کے علاوہ پنٹریوں میں درد رہتا ہے کمر کی جو نیچلی سیار ہے اس میں درد رہتا ہے ریڑ کی ہڈی میں درد رہتا ہے اور مسانے والی جگہ پہ بھاری پر محسوس ہوتا ہے سوشتی اور کیلی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل کام کرنے کو جینی چاہتا ہے ٹکیت میں چنچڑا پان آ جاتا ہے ہاظنے کی خرابی بھوک نہ لگنا سارے میں ڈرد رہتا ہے اور آنکھوں کے جو آرکے ہیں یہ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں یہ دسچاری خواتین میں نارمال سا رہتا ہے اگر اس میں زیادتی ہو جائے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے مثلا بہبودار پانی خارج ہو رہا ہے خارج ہوتی ہے اندار محالی میں خارج ہوتی ہے یا گارہ سا پانی ہے پھر یہ مرض کو تشکیز کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ فیزیولوجی کا لکوریہ ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ پیتالوجی کا لکوریہ ہے جو فیزیولوجی کا لکوریہ ہے اس سمرا جسمانی عوامل میں جوش و فروش ہے لڑکیوں میں بلہوبت کے دوران بھارگونی تبدیلیاں کم عمری میں شادی کرنا اور شادی کے بعد کم عمری میں ہی حمل ہو جانا اور سیکس ایکسائٹمنٹ جو ہے یہ اس کے عوامل ہیں دوسری قسم ہے پیتالوجی کا لکوریہ اس میں نامناسب ویزا میدہ کی خرابی جینٹیکل ٹریک انفیکشن ڈپریشن انگزائٹی صدمہ اور نفسیات کے عوامل بغیرہ شامل ہیں آج میں جو آپ کو اس کا بتاؤں گا یہ دونوں اقسام پر اکرام کرے گا انشاءاللہ جو نیکولیاں کا مسئلہ ہے تیلہ اپن ہے یا بدبودار ہے انشاءاللہ اس نسکے کی استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی آسان اس کا ہے صرف آپ نے ایک چیز استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ نیکولی جیسے مرض سے چھٹکا رہا سمجھ جائے گا ناظرین یہ مرض ہے ہر عمر کی عورت میں ہو سکتا ہے مگر اس کا علاج بہت ضروری ہے اگر علاج نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے مہا جپان کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو انفیلٹیلٹی کہتے ہیں تو اس بیماری سے جانت پان کے لیے آپ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ بہت ہی تبردست ہے آپ نے استعمال کرنی ہے اور انڈر پرسانٹ ریزارٹ ملے گا آپ میں آپ کو انشاءاللہ بہت چلتا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے بزارش کروں گا آپ ہمارا چینل حاصل بہت میں یوٹیوب چینل لائک اور شیئر کریں اور ہمارا جو نیائے دوست ہیں ان سے میں ریفرش کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرکنک لانے کرتے ہیں تاکہ سر سے پہلے آپ موئی ہو آپ دوستوں کو مل سکیں دوستوں میں آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے کشنش جس کو سوگی کہتے ہیں یہ آپ نے روزانہ صبح بہار موئی اکیس دانے استعمال کرنی ہے ایک ایک دانہ کر کے چبھا کے کھانا ہے آپ نے اکیس دانے روزانہ صبح بہار موئی ناشتے سے پہلے کھانی ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے ملکہ مویز ملکہ یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے چھوٹی جو ہے کشنش کہتے ہیں جو آن جانا زندے پروہ میں ڈال جاتی ہے یہ آپ نے اچھی قسم کی لینے نہیں ہے خراب نہ ہو کمیوں نہ ہو بہتری قسم کی ہو اچھے والی آپ لینے تو آپ نے روزانہ صبح اکیس دانے چبھا کے ایک دانہ چبھا بھی کھانا ہے انچانا آپ ایک بینے استعمال کریں ایک بینے استعمال کرنے کے بعد آپ کو مکوریا کا مسئلہ اور خارش اندام گانی کی خارش یا اس طرح کی کوئی بھی مسائل ہے انچانا یہ ٹھیک ہو جائے اور اگر شادش شدہ آخراتین ہیں ان کو حمل کے چانس بھی بڑھ جائے تو اس میں اس کے ساتھ ہی جا چاہتا ہوں اگری ویڈیتا کے لیے اللہ آپ کحاہ quite موسیقی